ھم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں ہنگر کی ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں ہمارے پاس تکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جو سب سے بڑا ایشیو آیا وہ یہ آیا کہ ہمارے پاس ہمارا کلائمیٹ چینج ہوا گلوپل وارمنگ شروع ہو گئی ویہدر چینج ہو گیا اس کے بعد ہمارے جو سیزن سے وہ چینج ہونے شروع ہو گئے ہماری پلوشن شروع ہو گئی ہماری ایئر پلوشن آ گئی ہمارے پاس وارٹر پلوشن آ گئی ہمیں اب اس کلائمیٹ چینج کے اندر دیکھیں ہم ٹکنالوجی کل تو ایڈوانسمنٹ میں چلے گئے ہم نے یوں سمجھ لیں کہ گھوڑ سواری کا سفر جو ہے وہ ہم نے بائی پلین کر لیا ہے ٹکنالوجی کل ہم ایڈوانس ہو گئے اور ہم جو سفر ہمارے پاس کئی دنوں مہینوں پر مشتمل تو ہوت تھا وہ اب چند دنوں میں گھنٹوں میں منٹوں میں آورز میں ہم مکمل کر سکتے ہیں ہم نے میڈیا کے اندر بھی چینج لے کے آئے جب ہم لیٹر بھیجتے تھے اور وہ کسی دوسرے تک پہنچتا تھا ہمارا میسج کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہمیں کئی دنوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا تو ٹکنالوجی کل ہم ایڈوانس ہوئے اور ایڈوانس ہونے کے بعد اب ہمارا موبائل کا ایس ایم ایس جو ہے وہ سیکنڈز کے اندر ہمارا پیغام پہنچا دیتا ہے ہم نے ٹکنالوجی کل ہر فیلڈ میں ہم نے امپرویمنٹ کی لیکن اس امپرویمنٹ کی وجہ سے بہت سے پرابلم شروع ہو گئے اور وہ پرابلم ہوں ہر پاس کیا ہے ہم نے جب گاڑیوں کا استعمال شروع کیا تو سموک تو وہاں پلین کا استعمال شروع کیا تو ہماری ائر ہماری فضاء پلوٹیڈ ہو گئی اس کے علاوہ جو ویسٹ میٹیریل فضاء میں پھینک دیا جاتا ہے اس سے ہمارے پاس پرابلم شروع ہو گئی اب اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے اس سے اثرات مرتب ہوئے کہ نہ صرف ائر پلوٹ ہوئی بلکہ اس کا ٹمپریچر بھی ڈیفرنس ہونا شروع ہو گیا جب گاڑی میں سے گرم دھوا نکلنا شروع ہوا تو آپ کا کلائمیٹ کا ٹمپریچر جو ہے وہ چین ہی ہونا شروع ہو گیا اور جب یہ چین ہی ہونا شروع ہو گیا تو ہم گلوبل وارمنگ کی طرف چلے گئے گلوبل وارمنگ سے ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ ہمارے گلیشیرز پگلنا شروع ہو گئے اس سے سلاب آنا شروع ہو گئے اب دیکھیں یہ وہ چیزیں تھیں یہ وہ پروپلمز تھے جو ہمارے پاس جن کو ٹائملی ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا کہ ہم نے سلابوں کو کیسے روکنا ہے ہم نے گلوبل وارمنگ کو کیسے روکنا ہے ہم نے پلوشن کو کیسے روکنا ہے ہم نے وارٹر پلوشن کو کیسے روکنا ہے کہ ہماری جہاز رانی جو ہے کوئی جو ہمارے پاس کشتی ہیں اور اس قسم کا جو سمندری ٹریول ہے اس کے اندر بھی کلائمیٹ میں چین ہی جانا شروع ہو گئے اور ہمارے پاس ہمارا وارٹر انڈر در لائن وارٹر بھی پلوٹیڈ ہونا شروع ہو گیا تو یہ وہ تمام قاس تھے جن کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا یا یہ ہمیں سوچنا پڑا کہ اب ہم نے اس کو کیسے ایڈوانس کی طرف لے کے جانے تو کلائمیٹ چینج کے اندر چاہے ہیں ہمارے پاس جب ہم 2017 کی بات کرتے ہیں تو 146 پرنٹس ہائر دن پری انڈسٹریل لیول جنہی اب ایک بات جو ہمیں اس سے پہلے ہم نے وہاں پہ ایڈنی کی وہ تھی انڈسٹریل کہ انڈسٹری جیسے ہی سپریٹ ہونا شروع ہو گئی تو انڈسٹری کا جو ویسٹ میٹریل تھا وہ بھی ہمارے لئے پرابلم ہو گیا پھر انڈسٹری کا جو دھوان تھا جو فضاء میں جا رہا تھا وہ بھی ہمارے لئے پرابلم شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا اب ہم نے فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم ایک طرف اپنی لائف کو سیو کر رہے ہیں ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں ہم بچوں کو ڈیسیبیلٹی سے دور لے کے جا رہے ہیں ہم اس بات پر جا رہے ہیں کہ بچوں کا ڈیتھ ریٹ کم ہو جائے اور دوسری طرف ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ سے جو ہمارا ایمپیکٹ کلائمیٹ پہ ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا ایشو تھا اور یہ وہ کاز تھا جس کاز کی وجہ سے اس ڈی جیز کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے اب اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے ہم نے کلائمیٹ کو کیسے ہی جانا ہم نے بیٹھ کے کنٹرول کرنا ہے اور سپتمبر کے اندر جانا جنرل سیکٹری جو ہے ورڈ جنرل سیکٹری جو ہے اس نے اس کے اوپر ایک ارجنسی کی کال دی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے ایسے پلین بنانے ہیں جس کے اندر دیکھیں اب ٹیکنالوجی تو ایڈوانسمنٹ ہو گئی اب پلین آپ بند تو نہیں کر سکتے موبائل فائیو جیز ریز ہمارے پاس آتی ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے ہم ان کو بھی نہیں بند کر سکتے ہم نے گاڑیاں گاڑیاں دے لی ہیں گاڑیوں کا دھواں گاڑیوں کو بھی نہیں بند کر سکتے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے اس کو بہتر کی طرف لے کے جانے اور اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہم نے کئی اقدام اٹھائے ہیں جو کہ نیکس ہمارے پاس جب ہمارے ڈسکیشن ہوگی تو اس کے اندر ہم نے جب ہم پرسیجرز کے اوپر بات کریں گے تو وہاں پہ بھی ہمارے ڈسکیشن ہوگی ہم نے پلانٹیشن شروع کی ہم نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے اندر اس بات کو فوکس کیا کہ ایسی گاڑیاں ایسے جہاز چلائیں جائیں جن سے دھواں خارج نہ ہو انڈسٹری کے اوپر ہم نے کام کیا اور انڈسٹری کو کہا کہ وہ اپنا ویسٹ میٹیریلز جو ہے وہ جو ہمارے ریگولر جو ہمارے پاس پانی آ رہا ہے یا سینٹیشن کا ریگولر جو نظام ہے اس کے اندر وہ منگل نہ کریں اس سیپریٹ کے ڈسپوز آف کریں اس کے بعد جو انڈسٹری کا دھواں ہے اس کے لیے کہا گیا کہ انڈسٹری کو جو اربن ایریاز ہیں وہاں سے باہر لے گیا تو اس قسم کے مختلف اقدامات ہیں جن کو پر ہماری فردر بھی ڈسکیشن ہوتی رہے گی تو یہ بنیادی طور پر یہ ہمارا کام تھا کہ اب ہم کلائمیٹ کو جس طریقے سے ہم نے ویکسینیشن سے بچوں کی ہیلتھ کو اور بچوں کے ڈیتھ ریٹ کو کنٹرول کیا اب جو کلائمیٹ کی وجہ سے ہمارے پاس مختلف ڈیزیزز ہیں مختلف اثرات منطب ہو رہے ہیں اب ہم نے ان کو کنٹرول کر لے تو بنیادی طور پر اب ہمارا مقصد ایسٹریجز کے اندر کلائمیٹ کی بہتری کو لانے کے لیے ٹکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس کے ذریعے ایسے طریقے اپنائے جائیں کہ ہمارا کلائمیٹ جو ہے وہ اس پولوشن سے پاک ہو جائیں